نمازتے دوستوں میرے راہ میں پیوش رہا ہے اور آپ دیکھنا تھے کوششنار بھارت مجھے پتا ہے کہ 3-4 دن میں لیٹ ہو گئی لیکن ان کچھ دنوں میں جن میں لیٹ ہو ویڈیو نہیں بنائی میں نے لائیو نہیں آیا کیونکہ میں گاؤں گیا ہوا تھا اور جائے سے بات ہے ہر جگہ نیٹوارک رشیوز ایسے ہوتے ہیں جیسے لکنوں میں آپ کو اچھی سپیڈ مل جائے گی آپ لائیو آ سکتے ہیں بینہ بافرین کے بینہ لیک کے بینہ آرڈیو کولٹی اور ویڈیو کولٹی کے خراب ہوئے وہاں تھوڑی سی دکت ہو جاتی لیکن اب اگر آج آگئے ہیں تو گنتہ کے سامنے اس مدعے پر بات کرنے کتنی جروری ہے یہ میں ہی سمجھ سکتا ہوں میں نے کتنا مسکی ایس پر بات کرنے کے لیے ان تین دنوں میں چار دنوں میں جو بھی کہہ سکتے ہیں جو چیز میں نے ایکسپیرینس کی اس سے مجھے ایک چیز سمجھ میں آئے کہ مجھے کبھی کبھی جب ایسی مدعے آیا کرے دیش کے سامنے ایسی چنوٹیاں آئے گا تھوڑا سبر کر کے پیچھے ہٹ کے انیلائز کرو شانتی سے دیکھو یہ لوگ خودی کو ایکسپوز کر رہے ہیں اپنے چیز سمجھ میں کوشش کی پورا میڈل ایسٹ پوری اسلامی کنٹری پورا اسلامی کو ورلڈ پورا دنیا کا ایک ایک مسلمان خود کو ایکسپوز کر رہا ہے ایک ایک مسلمان خود کو ایکسپوز کر رہا صاحب منور رانہ کی جو بات ہو رہی تھی انہوں نے خودی کہہ دیا کہ میں ہوتا ویڈیو میں کہا میں ہوتا تو یہی کرتا بڑے بڑے لوگوں نے کہا کہ جو ہوا ایسا ہی ہونا تھا پوری جو امہ ہے جو قوم ہے جو اسلام کو ماننے والے لوگ ہیں جو پروفٹ کو ماننے والے لوگ ہیں وہ لگے ہوئے ہیں میکرون کا پوسٹر ممبئی کی سڑکوں پہ چکانے میں بھو پال اور آپ کو تین چار جگہ آ رہا ہے آپ سکنچھوٹ دیکھ سکتے ہیں بھارت میں ایسے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں پھر اترک لے کے آتے ہیں کہ ہم اپنے نبی سے بہت پیار کرتے ہیں کسی نے کیری کیچر بنا دیا ایکچلی بنایا ہے نہیں اس نے صرف دکھایا اور وہ بھی میرے جاننے میں آیا ہے کہ اس نے آپشن دیا تھا کہ کسی کی بھاونائیں اگر آہت ہو رہے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں آپ مت سنیئے اوویس سی بات ہے اب ایسا تو ہے نہیں کہ آپ کے سینٹیمنٹ سے اوپر وہ لیکچر تھا جا سکتے تھے وہ وہاں رکھا اس نے سب پچھ دیکھا سننا پھر اپنا کام کر دی تو اس کا مطلب وہ انٹینشنلی کرنا چاہتا تھا کہ جیسے کیری کیچر دکھایا اس کو ڈسکیشن کر رہے میں گالا کارڈ دوں اس کو موقع چاہیے تھا اپنی اس حرکت کو انجام دینے کا اس کا مطلب آپ کے کسی نہ کسی دل کے کسی نہ کسی کونے میں یہ ہے آپ کو پتہ نہیں کہ فرانس یہ وہ دیس ہے جب دنیا کے مسلمانوں کوئی جگہ نہیں مل لی تھی تو اس نے شرن دی تھی اور یہ وہی ریفیوجیز ہیں جو آج اتپات مچا رہے ہیں مطلب آپ جس دیس میں ریفیوجی بن کے جائیں گے اتپات مچائیں گے مسلمان صرف پچاس لاکھ کے آس پاس ہے فرانس میں فرانس کی دوسرے نمبر پر سب سے بڑی آبادی ہے صرف پچاس لاکھ اگر آپ لوگ ریفیوجی بنتے وقت اپنا یہ روپ دکھا دیتے کہ ہم آت تو رہے ہیں ریفیوجی بننے کے لیے ہم آت تو رہے ہیں شرن مانگنے کے لیے ہم آت تو رہے ہیں اپنی گریبی مٹانے کے لیے پیڑ بھرنے کے لیے پریوار پالنے کے لیے لیکن کچھ سمیں ہوتے ہی جیسے ہم ویل سیٹل ہو جائیں گے ہمیں حق مل جائے کانونی ہم آپ کے دیس کو نرک منا دیں گے ٹھیک اگر یہ بات پہلے سے پتا ہوتی فرانس کو تو سائدو آپ کو نر لیتا کیونکہ چائنہ کو یہ بات بہت پہلے سے پتا ہے چائنہ نے آپ کے گمبد ہٹا دیئے اسلامی گمبد عربی آرکیٹیکچر ہٹا دیا اردو کا آپ کو دھاڑی رکھنے سے منا کر دیا پانچ اوک کی نماز پڑھنے سے منا کر دیا لاؤڈ سپیکر بیعظان دینے سے منا کر دیا کسی بھی طرح اسلامی ڈسکورس سے منا کر دیا اگر کیا تو سجا ہو جائے گی لاکھوں کی تعداد میں قید کر کے رکھا ہوا ہے وہ سمجھ گیا ہے پوری دنیا کو سمجھنا باقی اور اتنا کچھ ہو جانے کے بعد یہ مجھب ان کا religion of peace ہے لیکن مجھے لگتا ہے کی گلہ کاٹنے کے بعد religion of peace ہو جانا چاہیے پی آئی ایزی ہے نا کیونکہ ٹکڑے کر دیا گئے نا تو ٹکڑا کر دینے کے بعد definition بدل جانے چاہیے آپ کی لیکن آپ گاتے تو کچھ اور پھریں گے یہ وہی موقع ہے کہ آپ کو accept کر لینا چاہیے کہ آپ exposed ہو چکے ہیں پوری دنیا کے سامنے اب آپ چاہے جو ترک دوگے کیا تمہاری دیوی دیوتا وغیرہ 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 تو چلو میں examble دیتا کیا پورے پاکستان میں ہمارے مندر نہیں توڑے جا رہے ہمارے لڑکیوں کنورٹ نہیں کیا جا رہا ہم نے کس کا جا کے گلہ کٹا کیا پورے کشمیون مندر نہیں توڑے گئے ہم نے کس کا گلہ کٹا کیا بہرین میں گنے جی کی مورتی نہیں توڑی گئی بہرین میں کسی ہندو نے کس کا گلہ کٹا ہندو وہاں پہ منورٹی ہوگا اس نے گلہ کٹا نہیں کٹا کیونکہ تمہارا definition ایسی ہے کہ تم کہتے ہو کہ ہم شرک کے against ہیں اور ہم شرک کرنے مارکہ گلہ کٹنے ہیں مورتیاں توڑیں گے اور یہ جائز ہے کوئی اگر گلہ کٹنے آیا تو وہ غلط کر رہا ہے ہم تو صحیح کر رہے ہیں جو تمہاری مان سکتا ہے یہی دیش دنیا کے لئے خطرہ ہے اور ایک اور چیز pin point رکھنے والی بات سمجھ لو دنیا کے کسی بھی دیش میں عربی کلچر عربی سمپردار اس دیش کے کلچر سے konflikt کرے گا اور اس دیش کے کلچر کے سب بھی لوگ اس اسب بھی سب بھیتہ سے اس کلچر سے کبھی مل جل کے نہیں رہ پائیں گے ہمیشہ تمہارا ویروت کریں گے ہمیشہ تمہیں آئینہ دکھائیں گے اور اس بار تمہیں خود کو ایکس بوس کر بیا اس ویڈیو میں زیادہ باتیں نہیں کروں گا کیونکہ ہو سکتا ہے آج لائیو آ جاؤں اور آگے ویڈیو نہ بنا پاؤں ایک دو دن تک کیونکہ کیمرے کا یو جارہ کہیں اور باہر جارہا ہے تو فون تو ہے میرے پاس اس سے میں لائیو آ سکتا ہوں ہے نا تو آج رات کو لائیو ملتے ہیں کوئی نیا ہے تو سبسکرائب کر لے لائیو میں جلود آنا بہت باتیں ہوں گی بہت لوگوں سے بہت کچھ باتیں کرنی ہے میں نے زوم کول کے لئے کہا تھا اس کی بھی لنک بنا کے میں کمیونٹی پوسٹ میں دے دوں گا لیکن آج کے رات کے لائیو کے بعد اور کل رات کو ہم لوگ زوم کول پر بات کریں گے تو جس کو بھی آنا ہو سبسکرائب کر لوں وہاں پہ آنا سب لوگ ملیں گے بات چیت کریں گے جیسا میں نے کہا تھا جانے سے پہل اور لائیو آنے کا تو جنتا کے ساتھ بڑی ہو ہے نا جنتا سے ڈسکسن کرتے کرتے بڑی ہو ہے نا صرف میرے اکیلے سے کیا مطلب ہے ٹھیک تو پھر ملتے ہیں اگلی وڑ میں جائن وندہ ماترم